شائکی نے کرکٹ کے لیے اچھی خبر یہ کہ ورلڈ کپ کے اہم میچ میں پاکستان نے نیوزیلنڈ کو چھے وکٹوں سے شکست دے دی ہے پاکستان کی سیمی فائنل میں جانے کی امیدیں برقرار ہیں پاکستان نے دو سو اٹیس رنز کا حدف چار وکٹوں پر حاصل کر لیا اس میچ میں بابر آزم کی شاندار سنچری سامنے رہی ٹاپ اسکورر وہ رہے ایک سو ایک رنز ان کی جانب سے بنائے گئے ہاری سوہل کی مسلسل دوسرے میچ میں نسب سنچری سامنے رہی اس طرح سے اگر پوائنٹ سٹیبل پر بات کی جائے تو ایک ناقابل شکست ٹیم کو پاکستان نے شکست دی ہے اب گنمائند ابباس شبیر سے بات کریں گے ابباس یہ بتائیے گا کہ ناقابل شکست ٹیم کو شاہینوں کی جانب سے نا صرف شکست دی گئی بلکہ سیمی فائنل میں جانے کی امیدیں بھی بڑھ گئی ہیں شائکین کی کیسا جو شو جذبہ ہے شائکین کا دیکھیں جی بہت ہی اچھی خوش خبری ہے آج پاکستان کے لیے ساؤت افریقہ سے جیت کے بعد اگلے سٹیپ پر آج نیوزیلینڈ جو کہ اس ورلڈ کب میں انبیٹیبل تھی اس پر شکست دینا ایک بہت بڑی بات ہے اور بڑے پوزیٹیو باڈی لینگویج کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ آج پاکستانی ٹیم میدان میں اتری تھی بولرز کے لیے ایک بڑا امتحان تھا اس کلاوڈی ویدر میں گزشتہ روز بھی بارش ہوئی تھی وکٹ اور تمام تر کنڈیشنز دیکھ کر آج اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ ایک ٹف میچ ہوگا پاکستان کے لیے لیکن پاکستانی بولرز نے جس طریقے سے آج نیوزیلینڈ کی کمر کو توڑا ہے نیوزیلینڈ بیٹسمن کو آؤٹ کیا ہے وہ بالکل قابل تحسین ہے اور اس کے بعد جس انداز سے جم کر بیٹنگ کی ہے بابر آزم ہارس سوہل نے وہ پاکستان کی جیت میں ایک اہم کردار بنا ہے شائکی نے کرکٹ کی کیا بتائیں کہ شائکی نے کرکٹ تو اس وقت جو کہ برمنگم میں موجود ہے ٹوٹل ہاؤس فل تھا ہوم گراؤنڈ تھا پاکستان کا اس طرح فیل ہو رہا تھا ہر شارٹ بار چاہے وہ سنگل ہوتا تھا ڈبل ہوتا تھا یا باؤنڈری ہوتی تھی کراوڈ کا جو چیر تھا وہ قابل تحسین تھا اور اس وقت بھی بیس ٹیم کرکٹ گراؤنڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شائکی نے کرکٹ کا جو سو خروش جو ہے وہ بہت زبردست ہے کیونکہ پاکستان جیتا ہے پاکستان نے آج ورلڈ کپ کی انیبیٹیبل ٹیم میوزیلینڈ کو شکست دی ہے اور بڑے اچھے انداز کے اندر بڑے اچھے وے کے اندر بڑی پوزیٹیو کرکٹ آج پاکستان ٹیم نے کہہ لی ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں فیلنگ کے اندر بھی پاکستان کے اندر بہت بہتری آئی سرفراز نے جس طریقے سے کیچ کیا ٹھیک ہے اب باستر بیر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے اس وقت اس میچ کے ٹاپ سکورر بابر آزم بات کر رہے ہیں وہ بھی سنتے ہیں تو اس میچ کے ہیرو بابر آزم جنہوں نے سنچری سکور کی وہ گفتگو کر رہے تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب بھی ہم انگلینڈ میں میچ کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو کراؤڈ کافی سپورٹیو رہتا ہے آج کے میچ میں بھی کراؤڈ نے کافی سپورٹ کیا ہے بابر آزم ون ڈے میں تین ہزار رنس مکمل کرنے والے ایشین بیٹسمن بھی بن گئے ہیں اب باس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اب باس ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا فیکٹر تھا آج کی اس کنڈیشن کے اندر جس طریقے سے انہوں نے امام کے آؤٹ ہونے کے بعد بابر آزم پر بڑی رسپونسیبیلیٹی تھی حفیظ پر بھی رسپونسیبیلیٹی تھی لیکن حفیظ آؤٹ ہوئے ہارس سویل جنہوں نے ساؤت افریقہ کے خلاف بھی بہت اچھا پرفارم کیا تھا آج آؤٹسٹیننگ پرفارمنس دی ففٹی سکور کیا اور ساتھ اگر ہم دیکھیں جس طرح نیوزیلینڈ کی ایک پارٹنشپ بنی تھی سکور ٹو تھٹی ایٹ تک گیا آج اسی طرح بابر آزم اور ہارس سویل کی جو پارٹنشپ ہے اس نے پاکستان کی جیت میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے شائقی نے ایک پرکٹ اس وقت خوشی کے اندر نہا لے اور برمنگم میں جہاں پر پاکستان کی بہت بڑی سپورٹ تھی ایک ہوم گراؤن تھا ہمیں یہاں پر محسوس ہو رہا تھا کہ ہم برمنگم کے اندر یہ میچ دیکھ رہے ہیں ہمیں اسی طرح محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پاکستان کے کسی گراؤن پر میچ ہو رہا ہے جہاں پر صرف اور صرف ہمارا کراؤن ہے اور جس طریقے سے پاکستانی ٹیم نے پرفارمنس کیا ہے وہ ایک نیا سٹک ہے ایک نئی لہر ہے ورلڈ کپ کے اگلے ممکن ہے کہ ہم سیمی فائنل کے اندر بھی اسی پرفارمنس کے ساتھ جا سکتے ہیں اخوانستان اور بنگلہ دیش کو شکست دے کر لیکن اگر آج کی پرفارمنس کی بات کی جائے تو پالٹرز بیٹس فیلڈنگ اور ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم نے آج آؤٹ کلاس کیا ہے اور ان بیٹیبل نیوزیلینڈ کی ٹیم ٹیم تھی جس کو پاکستان نے آج شکست دی ہے اور جنوبی افریقہ سے میچ جیتنے کے بعد پاکستانی ٹیم کا مورال بلند ہوا اور جس کے بعد آج کا یہ میچ پاکستان کے نام رہا آج کے میچ کے ہیروز ہاری سوہل جنہوں نے سکسٹی ایٹھ رن سکور کیے اور بابر آزم جنہوں نے سنچری مکمل کی آج کا یہ میچ جیتنا ان دونوں کے نام رہا جبکہ شاہین شاہفریدی نے بھی تین وکٹیں حاصل کی آج کی یہ شاندار وکٹری اس بات کی جانے بشارہ ہے کہ اب پاکستان کی سیمی فائنل تک رسائی برقرار ہے اب پاکستان کو سیمی فائنل تک پہنچنے کے لیے نہ صرف باقی دو میچز جیتنے ہوں گے بلکہ انگلینڈ کی شکست کا بھی انتظار کرنا ہوگا اور ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ بابر آزم آج کے من آف دا میچ قرار پائے گئے ہیں جنہوں نے نہ صرف آج ایک سو ایک رنز سکور کیے ہیں بلکہ بابر آزم ونڈے میں تین ہزار رنز مکمل کرنے والے ایشین بیٹس مین بھی بن گئے ہیں شائکی نے کرکٹ جن کی دو ہزار انیس کے ورلڈ کپ کو لے کر امیدیں پاکستانی ٹیمز ہیں آج یہ امیدیں مزید برقرار ہو گئی ہیں مزید بڑھ گئی ہیں کیونکہ آج پاکستانی ٹیم نے شاندار فتح اپنے نام کی ہے بالنگ کی اگر بات کی جائے فیلڈنگ کی بات کی جائے یا بیٹنگ کی بات کی جائے تینوں شعبوں میں پاکستانی ٹیم نے پرفارم کرنے کی کوشش کی ہے کپتان سرفراز احمد نے اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم ہر میچ کو آخری میچ سمجھ کر کھیل رہے ہیں تو آج پاکستان کی یہ تگو دو یہ محنت آج کے میچ میں نظر بھی آئی ہے پاکستان نے آج انگلینڈ کو شکست دے دی ہے نیوزی لینڈ کو شکست دے دی ہے نہ صرف شکست دی ہے بلکہ سیمی فانل تک پہنچنے کا رازتہ بھی اپنے لیے برقرار کر لیا ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم جو کہ پوائنٹس ٹیبر پر گیارہ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے ان بیٹیبل یہ ٹیم ہے جس کو آج پاکستان نے شکست دی ہے ہمارے نمائندے عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود تھے عباس آپ کا بہت شکریہ